مفتی صاحب کا سوال کرتا ہوں میں انہوں نے غالباً آپ کا ویڈیو کلک دیکھا ہوگا جو بیجا تھا تو انہوں نے یہ سوال کیا جی کہ قرآن مجید فرقان امید کو علامہ صاحب کیا ہدایت کی اور کل انسانیت کی قیامت تک ہدایت کی کتاب مانتے ہیں یا نہیں مانتے بلکہ بلا شک تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن اگر قیامت تک تمام انسانیت کی ادائیت کی کتاب ہے اور نعوذ بالہ نعوذ بالہ نعوذ بالہ کوئی کتاب ناقص ہو آپ کے عقیدہ کے مطابق اور جس امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانیت کے ادائیت کرے وہ بھی اصل کتاب کے ساتھ غیبت میں ہو اور کتاب بھی غیبت میں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر دین کی امارت نہیں ڈا دی آپ نے دیکھیں 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 دین ناقص ہمیں پہنچا یہ تو شک ہی نہیں نا صرف قرآن تو ہدایت تو نہیں ہے سنت بھی ہدایت دیکھیں نا صرف قرآن ہدایت نہیں ہے سنت بھی ہدایت ہے اور ہدایت صرف قرآن میں منحصر نہیں ہے کہ پورا اسلام قرآن میں ہے قرآن کے باہر کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں اجمالن ہیں یا اس کو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے قرآن کے بہت ساری دین کے حکام ہیں وہ آپ کو سنت میں ملیں گے اور سنت جو ہے ہمیں کامل نہیں ملا یہ تو سب جانتے ہیں کہ اتنے احادیث ہیں جو ہمیں نہیں ہے یہ تو سب جو بھی شخص کو حدیث سے سرکام ہے اس کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے تھے خطبے نہیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے تفسیر قرآن میں حدیث جماعت مخالفین کے پاس ہے ہی نہیں ہے اچھا بہت سارے احکام جماعت مخالفین خود کہتے ہیں ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے قیاس کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ اس میں نس نہیں ہے ہمارے پاس یا نس اگر ہے تو نس متعارض ہے ایسی نس ہے کہ اس پر عمل ہی ہوئی نہیں سکتا تو اس نس سے ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے تو یہ کہنا میرے عزیزوں کہ دین ہمیں نے دیکھیں اگر ہم قرآن کو ثابت سالم بھی سمجھیں نا کہتے ہیں چلو قرآن میں کوئی تقصیر نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں تو پھر اس حقیقت دین جو ناقص ہمیں پہنچا ہے اس کا کیا کریں گا آپ لوگ یہ تو ہمیں معلوم ہے قرآنی آیات قرآن کے جتنا ظاہر جتنے الفاظ اہم ہیں اس کے باطن اتنے ہی اہم ہے قرآن کی جو تفسیر ہے بلکہ اصل جملے جو ہوتے ہیں اس کا اصل اصل اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کے معانی میں ہوتا ہے کوئی بھی آپ مطلب اتائیں کوئی اہم جملہ ہو قانونی ہو قانون کا ہو یا حکمت کا کوئی جملہ ہو اصل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قرآنی آیات میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارا دن لوگوں قرآن سناتے تھے قرآن کے تفسیر کرتے تھے کوئی حدیث نقل نہیں کیا نا اس پر تو یہ جو اتنا بڑا نقصان دین میں ہے دین میں اتنا بڑا نقصان سنت ناقص پہنچی ہے اور جتنی سنت ہمیں پہنچی ہے نا ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ جو کہتے ہیں صحیح ہے اس میں ہم بات کریں گا اگر جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان حدیث کو جو صحیح کہا جا رہا ہے اس پر بروسہ نہیں کر سکتے آپ کہ واقعاً صحیح ہیں یہ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال سقات ہیں اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے اور بعض یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ اس کا متن شاز نہیں ہے اب یہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا یا نہیں کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعاً اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث اس کے رجال سے قاتل اس میں انقطاع نہ وہ حدیث حجت ہوا کرتی ہے تعبدن حجت ہے تعبدن جیسے ہم دو رکت نماز پڑھتے ہیں صبح تین رکت کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ تین رکت کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہ کوئی فلسفی بات نہیں اس کے کوئی اقل اس کے پیچھے کوئی آقل آنا ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم تین رکت کیوں نہیں پڑھتے ہیں چار رکت کیوں نہیں پڑھتے ہیں دو رکت پڑھتے ہیں ایک رکت کیوں نہیں پڑھتے ہیں تین سجدے کیوں نہیں کرتے ہیں ایک رکت میں دو سجدے کرتے ہیں یہ تو ہم تعبدان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے ای حکم ہے اس سے آگے میں نہیں معلوم اس کو بلتے ہیں تعبد اسی طرح ہم حدیث کو کہتے ہیں صحیح مخالفین کے اقوال دیکھیں عزیزوں کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں یہ تعبدان حجت ہے اور یہ تعبدان واقعا حجت ہے اس طرح یہ ان کے تعبد کی دلیل بھی یہ بھی ناقص ہے تو بہرحال احادیث ناقص پہنچیں جنہاں حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں ان کو بھی اگر کبھی انشاءاللہ اس کو کول دیں گے تو ان میں سے بھی اکثر اڑ جائے گا اکثر اڑ جائے گا دین ناقص اندر ناقص ہے برے عزیزوں پھر یہ دین ناقص ہے ٹھیک ہے نا یہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ دین نا دین کے نقصان کی جب آپ بات کر رہا ہے نا کہتے ہیں کہ شیعوں کا امام غائب ہے اگر شیعوں کا امام غائب ہے کم کم شیعوں کو عقیدہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس سارا دین کامل ہے جو قرآن ہمارے پاس پہنچے یہ احادیث ہیں اور یہ علماء ہیں بس ختم بات کونس گئے ہیں آپ لوگوں پاس تو کوئی بھی جواب نہیں ہے ہمارے پاس جو جواب ہے وہ یہ ہے قرآن سارا محفوظ شریعت ساری محفوظ احادیث جو ہماری پہنچے ہیں اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے ذریعے یہ احادیث سہی ہیں اور ہمارے پاس دلائل ہیں کہ جو قرآن موجود ہے قرآن ہے یہ اس کو پڑنا عبادت اس کے سارے الفاظ حجت کوئی چیز اس کے خلاف ہو تو یہ کفر ہوا کرتی ہے جب تک کہ باروے امام کا ظہور ہو باروے امام کا ظہور ہو پھر وہ اسی ترتیب کے ساتھ اسی تفصیل کے ساتھ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے تھے وہ قرآن کے ظاہر اور باطن ہمیں بتائیں گے اور بہت سارے شریعت کے حکام ہمیں نہیں پہنچیں وہ ہمیں پہنچا دیں گے اب یہ دین ہمیں ناقص پہنچا اس کی وجہ کیا ہے یہ اس کے قصور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی اس میں کوئی تقصیر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی کوتا ہی نہیں اللہ نے دین کامل بنا کے بیجا ہے بعد میں لوگوں نے صحابہ نے جو کیا اسلام کے ساتھ مسلمانوں نے جو کیا اسلام کے ساتھ کہ جس شخص کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بنایا تھا سب نے اس کے گھر کو جلا دیا اس پہ حملہ کر دیا اس کو کہہ دیا کہ تم اگر کوئی بات کرو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نہ ان سے قرآن سیکھی نہ ان کا قرآن قبول کیا نہ ان سے احکام سیکھے نہ ان سے شریعت سیکھی سب صحابہ خود ایک صحابہ امام بن گیا تو پھر دین کے یہ حشر ہو گئی نا دین ناقص پہنچا تو اللہ کی جانب سے اللہ نے جو دین بنا کے بیجا ہے وہ کامل بنا کر بیجا ہے وہ دین محفوظ بھی ہے اور آج کل کے زمانے میں ہمارے عمل کے لیے جتنا شریعت میں احکام اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے ذریعے پہنچا وہ کافی ہے کفایت سے بھی زیادہ ہے کفایت سے بھی زیادہ ہے اور اس کے حفاظت کرنے والا بھی موجود ہے یہ کہ نا نقصان دین کا جو سوال ہے وہ آپ لوگوں کے دین کے مطابق آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ تو زیادہ شدید ہے وہ تو بہت شدید ہے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے نقصان کی بات اب میں تک کہہ اللہ الاعلان کہتا ہوں کہ جماعت مخالفین کے علماء آ جائیں ان کے پاس جو دلیل ہے قرآن کی قرآن میں نقصان نہیں ہے کمی نہیں ہے وہ ہمیں دکھائیں وہ دلیل تاکہ یہ بات بالکل میں شرمندہ ہو جاؤں میں ایمبرس ہو جاؤں ہیملیٹ ہو جاؤں اور یہ بات بالکل کھاں صاف ظاہر ہو جائے کوئی سامنے نہیں آتا کوئی سامنے نہیں آتا اور یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ کوئی ایسی اتفاقا ایسا نہیں ہے کہ کوئی سامنے نہیں آتا اس لیے کہ دلیل نہیں ہے جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو وہ محققین معاولی لوگ دیکھتے ہیں وہ جا کے اپنے کتابوں میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث ہم لے کے آئیں کوئی ایسی آیت ہم لے کے آئیں کوئی ایسی پکت دلیل لے کے آئیں کہ قرآن میں نقصان کو ابتعل کریں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا اس لیے وہ سب خاموش ہیں ٹھیک ہے نا اب مان بھی لیں کہ قرآن کامل ہے تو قرآن کے باطن کے ساتھ کیا کرو گے قرآن کے معانی کے ساتھ اکثر قرآن اس طرح ہے کہ اس کے معانی میں احتمال بہت سارے احتمالات ہیں اور یہ بیشتر آیات اسی طرح ہیں ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا یعنی الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں لیکن اس میں احتمالات بہت سارے ہیں کہ مقصود کیا ہے اس میں سے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے ٹھیک ہے نا اور کسی میں کوئی پکا دلیل نہیں ملتا کہ یہ حق ہے یا وہ حق ہے تین احتمال ہر آیت میں تین احتمال چار احتمال پانچ احتمال بسم اللہ جو قرآن مجید کا تاج ہے اس میں کتنا اختلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورے کا جز ہے یا نہیں ہے یہ بھئی اس کو پڑھنا چاہیے نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر میں الہ ما شاء اللہ اختلاف ہے بسم اللہ سے لے کر بائے بسم اللہ سے لے کر سین و الناس تک اختلاف ہی اختلاف قرآن کے معنی میں اختلاف سنت میں آئی ہے بسم اللہ اختلاف ہی اختلاف اختلاف ہی اختلاف عقیدے میں اختلاف ہی اختلاف ٹھیک ہے نا تو دین جو ناقص پہنچا دین کے نقصان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دین ہمیں پہنچا ناقص پہنچا ہے اگر کوئی کہتا کہ کامل ادعا کرتا یہ تو مقابرہ ہے زبردستی والی بات وہ کہتا ہے نا انگلیش میں بولی کرنا کہ کوئی غنڈگردی کہ یہ کامل ہے زبردستی کوئی چیز آپ دلیل ہے تو کامل ثابت کر سکتے ہیں دین تو ناقص ہی ناقص ہے ہمیں ناقص پہنچا ہے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقص لے کریں نہیں ہمیں ناقص پہنچا ہے اور وہ بھی سیاست کی وجہ سے جو دین کے امانت دار تھے جو دین کے وارث تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے معلم تھے دین کے تعلیم دینے والے تھے امت نے ان کو پیچھے ہٹا دیا دنیا داری کی وجہ سے اسی وجہ سے ہمیں دین ناقص پہنچا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اشکال تو آپ پہ زیادہ ہیں ہم سے اس کا جواب جواب دیں گے نا تو ہمارے جانب سے جواب بہت آسان ہے ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں نہ لفظ اس لیے کہ اس لیے کہ یہ تعبدن صحیح ہیں واقعاً صحیح ہیں اور اسے احکام ثابت ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ شخص جو اس دین کا اللہ کی جانب سے اس دین کا امانتدار ہے وحی کا امانتدار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جتنی ہدایت تھی جتنا ان کا اللہ نے جو حرف بحرف ان کو دیا تھا ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا ہے وہ وہ سب ان کے پاس موجود ہے وہ جب اللہ چاہے گا اللہ ازن دے گا وہ ظاہر کرے گا وہ اللہ کا وعدہ ہے ٹھیک ہے نا جی جناب حکم کریں مزید کوئی سوال اچھا اس سے اجازت ہے نا کہ میں زمینہ نے ایک سوال میرے ذہن میں آگے جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ دین ناقص ہے تو جہل مطلق شخص ہونے کے باوجود بھی یہ تو آیت میرے ذہن میں بھی آگئی ہے کہ دین اللہ کی کامل ہے اللہ نے کامل بنا کر بیجا ہے لیکن ہمیں جو پہنچا ہے ناقص پہنچا ہے نہیں تو قرآن تو کہہ رہے ہے کامل ہے آج مکمل ہو گیا ہے چودہ سو سال پہلے ہیں کب کہا کب کب کس واقعہ میں غدیر خم میں جب امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کو فرمایا من کنتم مولا فعالیون علیہ السلام مولا جو فرمایا کہ میرے وزیر ہیں میرے وارث ہیں میرے جانشین ہیں اس وقت فرمایا کہ دین کامل ہے دین کی کمال کس میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ہے اس شخص ایسا شخص ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب عقائد محفوظ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کہہ دیں اللہ آدھری مجھے نہیں معلوم اللہ کے صفات سے پوچھیں خلقت سے پوچھیں آدم علیہ السلام کی خلقت کیسے ہوئے ملائکہ کیسے تھے شیطان کیسا ہے یعنی زمین و آسمان کی جو سوال کریں اگر ان کو پتہ بھی نہیں وہ خبر لے کے آئیں گے اگر معلوم بھی نہیں یا جبعیل کچھ دیر کے بعد وہ جواب لے کے آئے گا تو ان کے احکام دین سب معلوم یعنی کوئی دین میں شک ہے نہیں کوئی ان کے زمانے میں ٹھیک ہے نا ان کے بعد ایسا شخص موجود ہے ان کا وارث ہے ان کے وارث کا بھی وارث ہے قیامت تک تو یہ دین کامل ہے اگر اس طرح نہیں ہے اگر یہ نہیں ہے اگر یہ کانسیپٹ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں صحابہ ہیں سب انپڑ 99 فیصد انپڑ لوگ ہیں ٹھیک ہے نا ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور اکثریت ابھی دو ایک سال پہلے چھ مہینے پہلے مسلمان ہو گئے ہیں تو کسی نے نماز سیکھی صحیح طریقے کسی نے نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں سیکھی قرآن تو بھئی ان کو بہت کم لوگوں نے ان سے سیکھی ٹھیک ہے نا بخاری میں کے صرف چال لوگوں نے قرآن سیکھی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس طرح تو وہ دنیا سے گئے ہیں نہ قرآن لکھا گیا نہ سنت لکھی گئی اس کے بعد بھی جو صحابہ تھے انہوں نے بھی کوئی قرآن سنت نہیں لکھی ان کے بعد جو نسل ہے وہ انہوں نے بھی نہیں لکھی وہ بعد میں جا کے سنت دیر سو سال کے بعد سنت لکھنا شروع ہو گیا اور اس زمانے میں بھی اتنے جھوٹے لوگ آ گئے تھے دیر سو سال کے بعد لوگوں کے حافظیں بہت ساری چیزوں کو مٹھا دیتی ہے اور لوگوں کی ہوا جو ہے بہت ساری چیزوں اضافہ کر دیتی ہے دین میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کے تعصبات بہت سارے بدعتوں کا ظہور ہو جاتا ہے اگر اس طرح ہو تو وہ تو دین کا بیڑا غرق ہے نا وہ تو کیسے کامل قرآن کہتا کامل ہے جی بالکل دین کامل ہے لیکن کس لیے کامل ہے اس لیے کامل ہے جیسے فریقین کے حادیث موجود ہیں اور جناب کوئی حکم